بابر غوری سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے بابر غوری کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے بابر غوری کو انصداد دہشتگردی کی عدالت کے منتظم جج کے روبرو پیش کیا اس موقع پر عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پولیس بابر غوری کو موبائل کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر لائی جبکہ انہیں ہتھکڑی بھی نہیں لگائی گئی تھی پولیس نے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں موقع اختیار کیا کہ بابر غوری پر اشتیال انگیز تقریر میں سہولتکاری کا الزام ہے اور ملزم کے خلاف سائٹ سپر ہائیوے تھانے میں مقدمہ درج ہے پولیس نے عدالت سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے بابر غوری کو سات روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا اس موقع پر بابر غوری کا کہنا تھا کہ میرے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں انہیں مسترد کرتا ہوں اگر الزامات میں سچائی ہوتی تو واپس کبھی بھی نہ آتا